تھی کہ ہمارے الیکشن پریزائیڈنگ آفیسز جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں اور ان کی جو جیو فینسنگ کی رپورٹ کے اندر حقائق ہیں وہ آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا آئی جی پنجاب کو آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا بستار صاحب کو آج کٹیرے میں ہونا چاہیے تھا عمران خان کو جس کے حکم کے اوپر الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کی اور اور یہ لوگ کرتے ہیں اغوا الیکشن کمیشن کے عملے کو فائرنگ کرتے ہیں الیکشن چوری کرتے ہیں ووٹ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے لیکن یہ پٹیشن صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ الیکشن این اے سیونٹی فائیو کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور این اے سیونٹی فائیو کی عمام اور اس خاتون کی دلیری جس نے اپنے ووٹ کے کوکتا پیرا دیا صبح پانچ بجے تک مستم لیگ نون کے عمام کے ساتھ پیرا دیا اور جس کی وجہ سے آج کھایا گیا پولنگ بند کی گئی اور اس کے بعد جب آوانش آئیڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا اس سے زیادہ متنازہ اس سے زیادہ بھونڈا اس سے زیادہ بھیانک الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور جس کی مستم لیگ نون ان کے لیے یا پی ایم ایل این کور کر ہے ایک انسانی جان کی قیمت دینی بھڑی اس الیکشن چوری کو روکنے کے لیے اس ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے دو قیمتی دو نوجوانوں کی جانے گئیں اس سے زیادہ ایویڈنس سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس نے اغوا کیا کیوں اغوا کیا چوری چینی چوری بجلی چوری دوائی چوری ایل این جی چوری گیس چوری کی شکل میں دے رہی ہے آج اس کی سزا پاکستان کی عوام کی جیبیں کٹی جائے لوگوں کا نوٹس لیا پانسو اپ کی دوائیاں چوری کر دی شکلیں بدلتے ہیں مورے بدلتے ہیں کٹ پتنیاں بدلتی ہیں اور عوام کی جیب وڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اسی طرح این اے سیونٹی فائیو کا نوٹس لیا تو الیکشن کمیشن کے عملے کو ہوا کر لیا فائرنگ کی لوگوں کی جانے گئی پورے کا پورا الیکشن ری پول اور یہ ڈسکا کے الیکشن کی ری پول کی بات نہیں ہے یہ اس الیکشن کمیشن کی ان کا حق چوری ہوا اس الیکشن کو نالن وائٹ قرار دیا ہے اور اور عمران خان کے چار ہلکے کھو دو آج ایک الیکشن جس میں تمہیں عوام نے مسترد کیا ہے اور مسترد کیوں کیا ہے مسترد اس لیے کیا ہے کہ عمران خان نے عوام کا آٹا چینی بجلی کیس دوائی چوری کیا ہے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہے کشمیر کا سودا کیا ہے اس لیے مسترد کیا ہے اس بات کو سمجھو کہ خالی این اے سیونٹی فائیو الیکشن کی بات نہیں ہے ابھی آئندہ آنے والا ہر الیکشن تمہیں یہی پیغام سنائے گا اور عوام کی یہی زبان سنائے گا اور عوام کا یہی پیغام دے گا کہ تمہیں تمہیں کٹ پتلی ہو اور جس کی صدرہ پاکستان کی عوام کٹ رہی ہے سوال لے لیں آپ نے آٹی ایس بٹھانے والے کو ایکسٹینشن کیوں دی دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک پارلمنٹ کی سپرمسی اور اداروں کا اطاقہ ڈالے گا اس کا یہی علاج ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ تحقیقات ہونی ہیں کہ جو بیس پریزائیڈنگ آفیسر ہیں بات اصل میں جو میں نے پہلے کہی کہ میرے خیال میں ابھی فیصلہ آ جائے تو اس کی بات اس کی بات